شہباز حکومت بوکھلا گئی کپتان کے اعلان پر لاغ مارچ میں شریک عوام کا سمندر دیکھ کر حکمرانوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں ساری سازشیں ناکام ہو جانے کے بعد کرپٹولا اپداروں کا سہارا لینے لگا وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے سائفر آڈیو انکوائری کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے وائس ٹیئرمن شام احمد قریشی کو طلب کر لیا ذرائع کے مطابق سابق وزیر خارجہ شام احمد قریشی کو یکم نومبر کے لیے طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے اور انہیں دو بہر بارہ بجے ایف آئیے ہیڈکوارٹرز پہنچنے کی تلہ دے دی گئی ہے شام احمد قریشی سے سائفر آڈیو سے مطالق انکوائری کے سلسلے میں پوجھ گچ کی جائے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق سیکرٹری خارجہ سحیل محمود کو بھی آج طلب کیا گیا تھا ان سے بھی سائفر کے حوالے سے انکوائری کی گئی تھی میں آج آپ کے سامنے لونگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں جمعے کو میں دھیڑ کروں گا اس کو کپتان کا حقیقی آزادی مارچ دن ہویا راہ بول نیوز چوبیس گھنٹے رہے گا ساتھ سب سے بڑی ٹیم سب سے موتور پینلس کے ساتھ سب سے بڑی کوریج دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی نشریہ صرف بول نیوز پر سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پینلسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز لیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انظامات اتنے اچھے دریقے سے نہیں کیے گئے بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ آہم خبر ہے بہاول نگر بھی کپتان کا پی ٹی آئی کامیاب مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر لمحہ با لمحہ ایل ایکشن کی خبر صرف بول پر